ہمیں تین سو ارب روپے کی رشوت لینے کا موقع ملا تین سو ارب روپے تین روپے بھی اس میں رشوت نہیں اٹھائی اس شہر کے لوگوں کا زیادہ تر مہاجر تھے ان کا خیال رکھتے ہوئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مہاجروں میں تمہارے راستے میں مزید کانٹے نہیں بچھانا چاہتا جو یہ بچھانا چاہتے ہیں میں تمہارے راستے سے کانٹے چننا چاہتا ہوں میں تمہارے حقوق کے لیے تمہارے مزید دشمن نہیں بنانا چاہتا میں تمہارے دشمن کم کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے دوست بنانا چاہتا ہوں اور مہاجروں یہ یاد رکھو اس شہر میں لاکھوں پختون رہ رہے ہیں لاکھوں سندھی رہے ہیں لاکھوں بلوچ رہے ہیں لاکھوں پنجابیز رہے ہیں لاکھوں سرائکیز رہے ہیں لاکھوں میاں والی کے لوگ ہیں لاکھوں ہزارہ کے لوگ ہیں لاکھوں کشمیری ہیں اگر میں کہوں گا کہ میں صرف مواجر مواجر کروں گا اور صرف میں صرف میں یہ کہوں گا صرف مواجر جئے تو میں کیا کروں میں یہ کروں کہ اپنے پاس سے سندھیوں کو بلوچوں کو پختونوں کو پنجابیوں کو سرائکیوں کو میاں والی ہزارے والوں کو کہو کہہ دوں کہ تم چلے جاؤ میرے پاس سے تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے چلے جائیں گے جاتے جاتے مواجروں کیلئے دل میں نفرت لے کر جائیں گے پھر کوئی انہیں پختون بنائے گا پنجابی سندھی بلوچ بنائے گا میاں والی ہزارے وال بنائے گا اور اسی طرح سے نفرت کو ہوا دے گا اور میں مواجروں کے اندر نفرت بھروں اور پھر اس شہر میں غریب کے بچے آپس میں لڑے اور ماسوم مائیں اپنے بچے کھوٹی چلے جائیں میں نے ماں کی بدعائیں نہیں لینی ہیں میں نے ماں کی بدعائیں نہیں لینی ہیں اس شہر میں بچوں کو بچانا ہے سب کو جوڑنا ہے آپس میں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بولوں پانی چاہیے کراچی کو تو میں یہ بولوں کہ پانی صرف معاجروں کے گھروں میں جائے کیا پانی گھر میں جانے سے پہلے نوک کرے گا دروازہ اگر معاجر کا گھر نہیں ہوگا تو پانی آگے چلا جائے گا کسی سندھی پختون بلوچ کے گھر میں پانی نہیں جائے گا نہیں بھائی بلوچ کے بچے کو بھی پیاس لگتی ہے سندھی پختون کے بچے کو بھی پیاس لگتی ہے اس کو بھی پانی دینا ہے معاجروں کے بچوں کے ساتھ ساتھ کیا میں کہوں شہر کو کچھلے سے صاف کرو تو کیا صفائی کرنے والے دروازہ نوک کر کے پہلے پوچھیں کہ گھر کے اندر رہنے والا معاجر ہے